درشتیزگر راج جویرتا پروسکار سے دھمتری کے بیٹی جانوی راجپوت کو بھی سمانت کیا جائے گا یہ پروسکار جانوی کو اس کے ساسی قدم کے لیے دیا جائے گا جانوی کو راجپال انوسویہ اوئی کے 26 جنوری کو سمانت کریں گے مشکل سمیں میں حوصلہ ہارنے کے بجائے سوجھ بھوت سے کام کیا جائے تو بڑی سے بڑی آپتی کو ٹالا جا سکتا ہے ایسی ہی سوجھ گوش دکھا کر لوگوں کو حیرت میں ڈالا سہاسی جہنوی راجپوت نے جسے اب راجی ویرتا پروسکار سے نوازا جائے گا یہ راجی ویرتا پروسکار جہنوی کو راجپور میں 26 جنوری کو آئیوجد کارکن کے دوران دھا جیپال دیں گے یہ میرے جیوان کا سب سے بڑا گوروپل ہے کہ میرے بیٹی میرے پورے پریبار کو بچائی اور آج کوروت کا نام روزن کیا سوچا تو نہیں تھا لیکنے دن دیکھنے کو ملا یہ میرے زندگی کا تب تو مہت پون چھنڈ رہے گا دراصل پندر آگست دوہزار بیس کو ساڑھے کیارہ بجے کے آس پاس ایسی گھٹنا گھٹی کہ سب حیرت میں پڑ گئے کارگل چیک نوازی بھارت گوشڑ کا پانچ سال کا بیٹا شیوانش چھت کے پاس کھیل رہا تھا کھیلتے کھیلتے شیوانش چھت سے گزرنے والی بجلی کے تار کے چپیت میں آ گیا وہیں ریوانش کو بچانے کی کوشش میں اس کی ماں اور بہن بھی بجلی کے چھٹکے سے دور جا کے دے اسی دوران بڑی بہن جانوی راجپوٹ نے چھت پہ رکھے بانس کو اٹھا کر تار پر دے مانا جس سے شیوانش بجلی کے تار سے چھوٹ گیا لیکن چھت سے وہ گرنے لگا بہن جانوی نے احمد دکھاتے ہوئے شیوانش کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر کھیچا اور اس کی جان بچانی راجی ویرتا پورسکار سے نوازے جانے کی سوچنا جانوی کے پریوار کو محلہ اور بالوکاس آدھیکاری نے دی یہی نہیں راجی ویرتا پورسکار ملنے پر وہ گوروانویت محسوس کر رہی ہے گمتری زلے کے قروض میں رہنے والی جہنوی راجپوٹ نے نہ صرف سوچ بوجھ کا پریچہ دیا تھا بلکہ اپنی جان پر کھیل کر کرنج سے چپک رہے اپنے بھائی کی جان بچائی تھی تب جانوی کے ادھم ساحس اور سوچ بوجھ کو ہر کسی نے سلام کیا تھا وہیں اب ویرتا پورسکار کی جانکاری ملتے ہی جہنوی کے پریوار میں خوشی کا محول ہے دھمتری سنند کمار ساحو کے ساتھ ٹیم نیوز اسٹی